الحمدللہ خلے جا رہے ہیں جو کہ یہاں پہ اس پہ زیوفر رحمان لکھا ہوتا ہے زیوفر بیت الحرام جس کا معنی ہے کہ اللہ کے مہمانوں کے اللہ کے گھر کے مہمانوں کی لیے یہ تحائف ہیں تحائف ہیں چھوٹے سے اس میں ایک باکس ہیں جس میں افتاری کا سامان موجود ہے تاکہ یہاں سے زائرین جو آ رہے ہیں زرزدار گزر رہے ہیں ان سب کو یہ تحائف دی جا رہے ہیں یہ مسلسل پورے راستے میں کچھ نہ کچھ ماتا جا رہا ہے یہاں پہ یہ لیبن ماتا جا رہا ہے لیبن ایک طرق یہاں کی دہی کے لسی ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ کھجوریں ماتی جا رہی ہیں یہ پورے راستے میں آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں شارہ مسیال پہ یہاں پہ یہ راستہ کبوتر چوک کی طرف جاتا ہے بڑا مشہور راستہ ہے یہ جو یہ لوگ یہاں آتے ہیں ان سب کو یہاں معلوم ہوگا اس کا راستے کا یہاں پہ انہوں نے کچھ انظام کیا ہے کہ یہ پارٹیشن لگا کے تاکہ روزدار بیس سہن میں نہیں تھوڑا سائٹ پہ ہٹ کے بیٹھ کے اپنا روزہ کھولے اپنے دستخان لگائیں اپنے اتمام کریں تو یہ دیکھ رہے ہوں گا فیملیز بیٹھی ہیں خواتین ہیں خواتین کے ساتھ اور مرد حضرات بھی ہیں سب کے سب اپنے اپنے افطاری لے کے بیٹھے ہیں یہاں پہ کچھ یہاں پہ تقسیم بھی کیا جا رہا ہے ہر جگہ یہاں پہ افطار کے دستخانوں پہ تقسیم کیا جاتے ہیں جس کو سفرہ کہا جاتا ہے روزے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے کسی بھی لمحے بس ازان ہو سکتی ہے تو اس وقت ہم پہنچ رہے ہیں ہم بھی چاہ رہے ہیں اپنی جگہ پہ افطلاش کر کے ہم یہاں پہ اچھی سے جگہ بیٹھ کر آرام سے اپنے افطاری کا سامان رکھے اور روزہ افطار کریں یہ راستہ پہ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ دونوں ہوتل کے درمیانے مکہ ٹاور اور زمزم ٹاور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بیک جو ہمیں دیئے گئے توفے میں اس کے اندر جو سامان تھا یہ سب نکال کے رکھا ہے اس میں جوز بھی ہے پانی بھی ہے اور کیک ہے اور فطیرہ جو کہلاتا ہے بن ٹائپ ہوتا ہے ساتھ میں خجور ہے شہد میں ڈوبیوی یہ بغیر گٹلی کے خجور ہوتی ہے بہت ہی زبردست اب ہمارے روزے کھلنے کا ٹائم ہو چکا ہے